دوستو ایران اسرائیل کانفلکٹ کے بیچ میں کئی بڑی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں جہاں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لیبنان کے اندر جو ہے اسرائیل کی فوج گز گئی جس کا دعویٰ نہ تو اسرائیل دیفنس پورس نے کیا ہے اور نہ ہی جس کا دعویٰ لیبنان نے کیا ہے اور لیبنان کی طرف سے جنگ لڑنے والے ہجباللہ نے بھی دور دور تک یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ لیبنان کے اندر اسرائیل کی فوج گھش چکی ہے پر فتنہ بازوں نے فتنہ فیلانہ ہے تو وہ فتنہ فیلانے سے باج نہیں آنے والے جہاں یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ پورے گازہ پر قبضہ ہو چکا ہے یہ فتنہ باز تو بیتے چھ مہینے سے گازہ کے اوپر قبضہ کرا رہے ہیں پر گازہ واسیوں کے جس طریقے سے ویڈیو رمضان کے موقع پر سامنے آئے تو مجھے تو یہ بھی لگنے لگا ہے کہ اب ان فتنہ بازوں نے اسرائیل سے کہہ کر کے اپنا بھی پلوٹ گازہ میں بک کرا لیا ہوگا بہرحال یہ فتنہ باز جو خبریں لگتار فیلائی جا رہی ہیں ان چیزوں کو لے کر کے سچ جاننا سمجھنا ضروری ہے اور کیا کچھ ہجباللہ اور اسرائیل کے بیچ میں ہوا ہے اسرائیل ایران کانفلکٹ کے بیچ میں کئی بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ کنفرم کیا کہ اس نے ہجباللہ کے ایک لیڈر کو شہید کر دیا ہے جہاں اسماعیل یوسف باز کو ہجباللہ کے سینئر لیڈر تھے ان کے اوپر ان کی گاڑی کے اوپر ڈرون گرا کر کے انہیں شہید کرنے کا کام کیا ہے جس کا ویڈیو سبوت کے ساتھ میں جو ہے اسرائیل ڈیفنس فورس نے بھی سرکولیٹ کیا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسرائیل ڈیفنس فورس نے اس ویڈیو کو سرکولیٹ کیا اور بتایا کہ ہم نے جو ہے یہ نشانہ لگا کر کے ہجباللہ کے جو کمانڈر ہیں سینئر لیڈر ہیں انہیں شہید کیا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے فیکٹ کے ساتھ میں اسرائیل ڈیفنس فورس ایک چھوٹا سا ڈرون بھی گاڑی کے اوپر گرا رہا ہے ہجباللہ کے سینئر لیڈر کو شہید کر رہا ہے تو وہ اس کا پروف سامنے رکھتا ہے پر دس ہزار کی سنکھیا میں جو حساب اتنی سنکھیا میں لیبنان کے اندر اسرائیلی فوج گس گئی جس کا دور دور تک کوئی سبوت جو ہے دیش کے سامنے یا دنیا کے سامنے نہیں آیا اور جب اس حرکت کو انجام دیا گیا ہے تو اس کا پلٹوار کرتے ہوئے بھی ہجباللہ نے کئی بڑے قدم اٹھا کر کے ایک آئینہ دکھا دیا ہے اسرائیل کو جہاں بھاری سنکھیا میں بمباری جو ہے وہ اس کے ٹھکانوں پر کی گئی اسرائیل کے ٹھکانوں پر بمباری ہوئی جس میں چار سے زیادہ اسرائیلی سینک جو ہیں وہ مارے گئے جس کے بارے میں خود انٹرنیشنل میڈیا بتاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پر کسی میڈیا نے یہ نہیں بتایا کہ لیبنان کے اندر اسرائیلی فوج گز گئی پر اگر اسرائیل کسی کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو اس کی چیزوں کو سامنے رکھ رہا ہے اور یہی چیزیں جو ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی بول رہا ہے کہ حملہ ہوا اس میں ایک شہید ہوئے تو اس کے بدلے میں چار اسرائیلی سینک بھی بمباری میں مارے گئے ہیں جس کی تمام چیزوں کو سامنے رکھا ہے اور لگاتار چار بڑے حملے چار جگہوں پر کر کر کے چار بڑے آپریشن چلائے گئے ہیں خاص طور پر ہجباللہ دورا جس کی جانکاری جو ہے وہ سامنے آئے اور یہ بتایا گیا کہ ایران کے بعد میں یہ بڑے حملے کیے گئے جس میں ٹی وی ہجباللہ نے بھی جو ہجباللہ کا ٹی وی چینل ہے اس نے بتایا کہ جائونیسٹ ریڈار پر ہیں اور یہ بتایا اس نے کہ المنار جو ایک جگہ ہے اس جگہ پر ڈائریکٹ حملہ کر کے اسرائیلی سائٹس کو ہم نے نشانہ بنایا دوسرا شیبہ فارم پر بھی ہم نے آج بڑے حملے کر کے جو ہے اسرائیلی سینکو کو چوکایا ہے تو وہی انہوں نے صاف طور پر بتایا کہ کافر صبح جو جگہ ہے اسرائیلی ملٹری کی جگہ تھی اس جگہ پر بھی بڑے حملے کر کے ہم نے بھاری نقصان اسرائیل کو پہنچایا ہے جس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور جب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو صاف طور پر کتائب ہجباللہ کا بھی بیان جو لگاتار حملے ایک دوسرے کے اوپر ہو رہے ہیں اس کو لے کر کے سرکولیٹ کیا گیا ہے جہاں کتائب ہجباللہ نے بھی صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم بھی اس معاملے میں شانت نہیں بیٹھنے والے اور ہم یہ جائونی کو اور امریکہ کو یہ سندیش دینا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل صرف ایک ہی بھاشا سمجھتے ہیں وہ ہے ہتیار کی جس میں کتائب ہجباللہ نے ایک پیغام تمام سنگٹھن کے لوگوں کو دیا ایران کو دیا جہاں اس نے صاف طور پر کہا کہ آپریشن پرومیس جو ہے اب شروع کیا جائے گا اسرائیل کے ہر ایک ایکشن کے بعد اب ایران کے اوپر جو ہے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا وہ بھی سیریا کے اندر اور پھر یہ بتایا گیا کہ صاحب ایران تو جو ہے وہ گازہ کے لوگوں کے لیے اسرائیل پر حملے نہیں کر رہا پر اسرائیل کو کیا پڑی تھی کہ وہ ایران کے اوپر حملے کرے کیونکہ ایران ہر جگہ سے گھیرہ بندی جو ہے وہ کرنے پر اسرائیل کی رہا ہوا ہے جو کہ آپ اس تصویر کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف اکیلا ایران ہے اور ایران کو روکنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ جو کی پہلے ہی دن فرانس سامنے آتا ہے جو پانسو کی سنکھیا میں راکٹ ڈروم ڈاگے جاتے ہیں وہ فرانس سامنے آتا ہے یوکے سامنے آتا ہے جورڈن یو ایس اے اور سعودی اربیا یہ اہم بھومی کا نبھاتے ہیں جس کی تصویر آپ کے سامنے ہیں اور یہ جانکاری سافتور پر دی گئی ہے ابراہیم رئیسی دوارہ بھی کہ تیل عویب سے جو ہیں بڑی مسائلیں تہران کے اوپر داگی جائیں گی اسرائیل بار بار یہ دعوے کر رہا ہے کہ ہم تہران کو گازہ بنا دیں گے تو وہیں ابراہیم رئیسی کی طرف سے بھی بیان سرکولیٹ کر دیا ہے کہ آپ تہران کو گازہ بنانے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اسران کی مسائلوں سے تیل عویب بھی زیادہ دور نہیں ہے جو کی ایک سندیش صاف ہے کہ آپ حملہ کریں گے ہم اس کا اور زبردست طریقے سے پراہار کریں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے تو وہیں ایک اور گراف جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا ایران دوارہ اور ایرانی میڈیا نے یہ صاف طور پر بتایا کہ یہ دو تصویریں اپنے آپ میں بہت کچھ بیا کر رہی ہیں جہاں ایک طرف جائونیوں کے ہو رہے حملے ہیں جن کے نشانے پر مظلوم فلسطینی ہیں اور ایران کے حملوں میں صرف نشانے پر اسرائیل کا اسرائیل ڈیفنس پورس اس کا موساد اس کے آئرن ڈوم اور جتنے سینے ٹھکانے ہیں وہ اس کے نشانے پر ہیں پر اس بیچ ہجب اللہ سے ہوتے کلیش کو لے کر کے بھی کئی بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہر ایک خبر سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے اضاست شکریہ موسیقی موسیقی